السلام علیکم میمبر کیا حال ہے ٹھیک ہو تو جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو ڈیٹ آپ تک پہنچے رہے تو ہم فریکس ٹریڈنگ سیکھ رہے ہیں تو آج کے ہماری ویڈیو یہ ہے کہ ٹیک پروفیٹ اور سٹو بلوز کیسے سیٹ کرتے ہیں میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو میٹر ٹریڈر فور کی فول ڈیٹیلز بتائی تھی مطلب فول ویڈیو بنا کے بتائی تھی کہ کیسے اسے یوز کرتے ہیں اور میری اپ ڈیٹس ٹیلکرام چینل پر بھی ہوتی ہیں لنک ڈسکرائبشن میں مل جائے گا اس کے بھی جوائن کیجئے گا تو ہم سب سے پہلے اپنے ایک اوڈر پلیس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چارٹ اوپن کر لیا ہے یورو یو ایس ڈی کا یہ چارٹ ہے اور ادھر سے آپ نے اپنا اوڈر پلیس کرنے میں نے آپ کو پہلے بھی صاحب کچھ بتا دیا تھا ادھر سے آپ نے اپنا اوڈر پلیس کرنا ادھر میں پلس کے نشان پر کلک کرتا ہوں اب یہ مارکیٹ لائیو چار رہی ہے مطلب میں نے مارکیٹ روکی نہیں ہے مطلب کس جگہ میں اپنا سیلیکٹ کروں پرائس کون سے میں نے لگانی ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ ابھی مارکیٹ ایک جگہ پر چلتی جا رہی ہے ابھی نہ یہ اوپر آ رہی ہے یا نہیں کہ جا رہی ہے مطلب ایک جگہ پر سٹوپ ہے تو ہم ادھر اپنا بائیو مارکیٹ کرتے ہیں مطلب بائیو کمیوٹر لگاتا ہوں اور آپ نے لوٹ سائز سیرو پوائنٹ زیرو ون کی رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی کیونکہ آپ بگنا رہے ہیں آپ کا ڈیمو اکاؤنٹ میں بھی یہی لوٹ ہونی چاہیے اور ڈیمو اکاؤنٹ میں بھی آپ کی یہی لوٹ ہونی چاہیے اور اب دیکھیں آپ مارکیٹ نے کچھ چینجنگز کی ہیں پہلے چار سو سات پہ تھی اب چار سو پانچ پہ آگی مطلب کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے جا رہی ہے تو ہم ادھر سیل مارکیٹ کا ایک اوڈر لگائیں گے ہم سیل کا ایک اوڈر لگائیں گے یہ میرا اوڈر ڈان ہو گئے مطلب یہ دیکھیں یہ میرے پہلے بھی تین اوڈر چاہ رہے ہیں تو انہوں میں میں نے سٹوپ لوز ٹیک پروفیل لگایا ہوگا ہے تو آپ نے کیا کرنے جو آپ کا اوڈر ہوگا ہے یہ جو ہم نے ابھی لگایا ہمارا ابھی والا اوڈر یہ والا یہ والا تو میں اس پر سمپل ایسے ٹیپ کرتا ہوں اور ادھر آپ کو موڈیفائیڈ اوڈر کا اوپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے ادھر کلک کرنا ہے جب میں نے اپنے اوڈر لگایا تو تا تا پرا مارکیٹ کی پرائس یہ والی تھی یہ والی یہ والی آپ دیو کر سکتے ہیں کہ یور یو ایسے ٹی ایٹ فان پوائنٹ آن تھیری تھیری فائیو ٹو پہ میں نے اپنا اوڈر لگایا تھا ادھر میں اپنا سٹوپ لوز لگاتا ہوں یہ ہمارا سٹوپ لوز ہوتا ہم ادھر اپنا سٹوپ لوز لگاتے ہیں ادھر ہم اپنا سٹوپ لوز لگاتے ہیں ادھر ہم اپنا ٹیپ پروفیل لگاتے ہیں مطلب جو ریل لائن ہے ادھر آپ نے اپنا سٹوپ لوز لگانے جو گرین لائن ہے ادھر آپ نے اپنا ٹیپ پروفیل لگانے سیلیکٹ کرنے تو ہمارا order 1.13352 کا تھا تو میں ادھر 1.13000 ہی رہنے دوں گا 1.13500 کا میں ادھر لگاتے تھا ہوں 500 کیونکہ ہم نے سیل کا order لگایا ہوگا ہے تو مطلب مارکیٹ اگر اوپر جاتی ہے تو ہمارا order آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے ادھر دیکھیں جی میں نے 500 کا لگا رہی ہے 50 کا کر لیں یا 40 کا کر لیں مطلب جو بھی آپ کر لیں 500 کر لیں 499 بھی ٹھیک ہے 450 بھی ٹھیک ہے 30 بھی ٹھیک ہے 20 بھی ٹھیک ہے مطلب یہ میرا لگ ہے سٹوپ لوس ادھر میں نے اپنا ٹیک پرویبٹ سیلیکٹ کرنا ہے سیل مارکیٹ مطلب جب ہم سیل کا order لگاتے ہیں تو مارکیٹ اگر نیچے آئے تب ہمیں پروفٹ ہوتا ہے اگر اوپور جائے تو ہمیں لوس ہوتا ہے تو آپ نے سٹوپ لوس میں مارکیٹ کی جو آپ نے مارکیٹ پر بھی جائے تو ہمارا اس سٹیپ پہ آکے ہمارا اوٹر کلوس ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ سٹوپ لوس ناو ادھر ہم اپنا ٹیک پرویبٹ سیلیکٹ کرتے ہیں مان مطلب مارکیٹ تھیری مطلب اگر مارکیٹ اس سٹیپ پہ آتی ہے فیفٹی ٹو پیپس کا ناف ہوگا مطلب ہمیں چار ڈالر مطلب تقریباً اتنا ایم پروفیٹ یہ دیکھیں یہ ادھر میں نے موڈیفائیڈ کر دیا تو میرا آرڈر موڈیفائیڈ ہو گیا اس طرح ہم نے اپنا ٹیک پروفیٹ اور سٹوپ لوس لگانا ہے تو جو یہ دیکھ سکتے ہیں میری چار آرڈر جار رہے ہیں ادھر میرے کچھ آرڈر کلوس بھی ہوئے ہیں یہ میرا ڈیم آکاونٹ ہے مطلب ادھر میرے چار آرڈر پروفیٹ میں کلوس ہوئے تھے اور ایک آرڈر میں نے لوز میں کلوس کیا تھا تو نیکسٹ ویڈیو جلدی میں اپلوڈ کروں گا اس میں ہم سیکھیں گے بائی لیمٹ سیل لیمٹ بائی سٹوپ سیل سٹوپ یہ ہماری ویڈیو ہوگی نیکسٹ ویڈیو یہ ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ دیکھا کریں تاکہ آپ کو بار ایک بات کی سمجھ جائے اوکے گائز اللہ حافظ